اسلام علیکم دوستو موسن فراموکارا یہ جی نیپیر گراس ہے آج دسمبر کی ہے آٹھ طریق دوزار اکیس یہ ماشاء اللہ اس کا دیکھیں یہ گیارہ فوٹ پلس بارہ فوٹ کے قریب اس کا کٹ ہے نیپیر کا اور یہ اس کا تیسرا کٹ ہے یہ میں نے روک لیا تھا سردیوں میں استعمال کرنے کے لئے نیپیر گراس آپ اس طرح منیج کر سکتے ہیں کیونکہ یہ گرمی سردیوں میں گروتھ نہیں کر رہا ہوتا یہ اس کے آپ تانڈے کا سائز کا اندازہ لگا لیں کتنا ہے یہ نیچے اس کی نئے گروتھ بیڈز کے اوپر یہ لگا ہے دو دو لائنے ہیں بہترین چاہ رہا ہے یہ آپ کاشت کر لیں تو جانور آپ کے پوکھے نہیں لیں گے یہ دیکھیں اب یہ تیسرے کٹ میں آکے اس طرح آپ ٹیلرینگ نکال رہا ہے اب یہ اور بڑھائے گا انشاءاللہ بڑھائے گا انشاءاللہ تو یہ پانچ زار مند سے پلس آپ کو سلانہ ایوریج دیتا ہے اس کو چالیس دن کی عمر یا پانچ ساڑھے پانچ فٹ کی قد پہ آپ اس کو کٹ کے ڈالتے رہیں جانور کو تو اس کی نیوٹرنس ویلیو تب بہت اچھی ہے تب اس کا پروٹین لیول بھی دس کے قریب ہوتا ہے تب اس میں ڈرائی میٹر بیس پرسنٹ کے قریب ہوتا ہے اور اس کا فائبر بھی تب فل نرم ہوتا ہے قابل حضم صورتحال میں ہوتا ہے تو ادھر ہمارے ہاں جو روائیتی کاشت کا کار جو یا جو ہمارے ادھر میرے گاؤں میں جو پیٹرن ہے پرالی یا مکعی کی کباڑی تو یا کماند کی جو اوپر باندھ ہوتے ہیں وہ جانوروں کو ڈالتے ہیں تو جب یہ ڈالتے ہیں تو وہ سب یہی کہتے ہیں کہ اس پر ہماری پروڈکشن بھی بڑھ جاتی ہے حتیٰ کہ یہ میں نے اوور ایج کر کے ان کو فروخت کیا تھا اس طرف تو پھر بھی اس سے اچھا ریزلٹ آیا تھا اور جہاں تک جوار مکعی کا تلق ہے جو ہمارے روائیتی کاشت ہوتے ہیں گرمیوں میں چارے ان کی چھ سات فیصد پروٹین ہوتی ہے اگر اس کو بھی چالیس دن کی ایج پہ کٹا جائے تو یہ پھر ان سے بھی بہتر ریزلٹ دیتا ہے اور برسیم کا سردیوں میں آ جائے تو برسیم میں صرف پروٹین ہی ہوتی ہے اس کے علاوہ اس میں کچھ نہیں ہوتا تو ہمارے یہاں پہ سارے لوکل لوگ کہتے ہیں وہ تو پانی ہی ہوتا ہے ادھر سے کھاتی ہیں ادھر سے نکال لیتی ہیں تو یہ وہ چارہ ہے جس کے ساتھ آپ کو ٹوڑی بھی نہیں ڈالنی پڑتی ہے ہنڈر پرسن ٹوڑی کی بچت ہوتی ہے اور ونڈا آپ اس میں ناصر مقدار میں جو رکمینڈیڈ ہے بفلو کو پھر تین لیٹر دودھ کے اگینسٹ ایک کلو ونڈا اور کاؤ کو سوری بفلو کو دو لیٹر دودھ کے اگینسٹ ایک کلو ونڈا اور کاؤ جو ہے گائے جو ہے اس کو تین لیٹر دودھ کے اگینسٹ ایک لیٹر ونڈا جو رکمینڈیڈ ہے وہ آپ ڈالیں تو انشاءاللہ بہت زبردست حالہ قسم کے ریزارٹ آئیں گے تو ابھی اس کی گروتھ رکی ہوئی ہے میڈ اکتوبر کے بعد اس کی گروتھ بہت سلو ہو جاتی ہے لیکن یہ ٹیلر نکالتا رہتا ہے یہ دیکھیں یہ اب کوئی پندرہ بیس دن پہلے کی کٹائی ہے تو کتنے زیادہ ٹیلر نکال چکا ہے ابھی یہ اور ٹیلر نکال لے گا اس کو اب اوپر کو گروتھ اس کی سلو ہوگی نیچے سے یہ نئے شگوفے نکالے گا تو یہ بڑھاتا جائے گا سردیوں ساریوں میں تو اس لئے میں رکمینڈ کرتا ہوں کہ یہ آپ ستمبر اکتوبر میں لگائیں تو وہ آپ کو ایک کٹ تو نہیں ملے گا سردیوں میں لیکن آپ کا جو پہلا کٹ آئے گا وہ ہی بہت ہیوی ایڈ والا ہوگا باقی یہ آپ فروری سے لے کے اکتوبر تک آپ اس کو کاش کر سکتے ہیں کوئی اس میں ایشو نہیں ہے یہ اب نومبر نومبر میں تقریبا سمجھ لیں آپ پہلے ہفتے میں اس کی گڑائی ہوئی صرف اتنی ہی اس نے گروتھ کیا تو جو دیری فارمر دوست ہیں ان کو اس طرف لازمی آنا چاہیے اور پھر اس کا سائلج بھی آپ بنا سکتے ہیں اس کا ڈریکٹ سائلج بھی آپ بنا سکتے ہیں اور اگر وہ آپ کوئی بہت اعلیٰ قسم کا سائلج بنانا چاہتے ہیں نیوٹرنٹس کے حوالے سے تو ففٹی پرسنٹ آپ مکئی جو اس کی جب اس کی وہ عمر ہو جاتی ہے کہ سائلج کے لئے تیار ہوتی ہے وہ اور ففٹی پرسنٹ یہ آپ دونوں کا مکس سائلج بنائیں گے تو یہ زبردست ہو جائے گا تو وہ سائلج بھی آپ ان کا بنا سکتے ہیں باقی یہ ایزی تو کٹ ہے لیبر کو بھی کوئی پریشانی نہیں ہوتی اس میں تو تھوڑا سا ایریا کٹیں تو آپ کے بہت زیادہ سر جانوروں کے لئے یہ چانہ بن جاتا ہے یہ ایدھر توڑی کی دھڑ تھی تو یہ میں نے بعد میں اس میں کلمے لگائی تھی یہ اس کا پہلا کٹا بھی جا رہا ہے تو یہ بس آپ دوستوں سے شیئر کرنا تھا صورتحال کافی عرصہ ہو گیا تھا میرے یوٹیوب جو فالورز ہیں ان کے لئے کوئی نئی ویڈیو نہیں بنا سکا تھا تو میں نے کہا آج بنا دیں چینل کو سبسکرائب ضرور کریں بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ آپ کو اپ ڈیٹس ملتی رہیں اور میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو ایکچول اپ ڈیٹس ہوتی ہیں تجربہ کر کے کوئی ہوایی باتیں نہیں وہ میں آپ کو بتاؤں اور یہ گرنٹی ہے اس کی کہ یہ پانچ ہزار پلس منفصلہ نہ چاہتا دیتا ہے اور اگر اس کو آپ 35 دن کے ایج پہ جانوروں کو کھلائیں پانچ فٹ کے قریب اس کا قدر دو ساڑھے پانچ فٹ کے تو یہ ریزلٹ بھی بہت آلا دیتا ہے ٹھیک ہے اوور ایج بھی ہو جائے تو کوئی ایشو نہیں ہے میرے جانوروں اب یہ کھا رہے ہیں تو ٹھیک ہے پروڈکشن میں تھوڑا سا فرق آیا ہے میرے کو سمجھ لیں دس فیر سے دکریب ہیں لیکن بہترین جا رہے ہیں کیونکہ اب برسیم کا میرے گاؤں میں چارہ آٹھ ہزار کنال کو بھک رہا ہے اور برسیم کے ایک کنال سے کیا نکلتا ہے کچھ بھی نہیں نکلتا اس کے ساتھ پھر آپ دوڑی آپ کو ایکسٹرا ڈالنی پڑتی خوشک چارہ اس پہ مکس کرنا پڑتا ہے پھر جا کے پر سیم کاملی استعمال ہوتی ہے شکریہ جان اسلام علیکم